اسلام علیکم میں ہوں سرمدہ سینڈ اور آپ لوگ سرمدہ سینڈ یوٹیوب چینل دیکھے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے سورسز اور نالیج علم کے ذرائے اسلامی پونٹ ویو سے علم کا جو سب سے بہت ذرائے ہیں وہ قرآن ہے قرآن ہمیں بطور مسلمان بہت چیزوں کے حوالے سے بتاتا ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اسلامی تاریخ کے جو بہت سارے کہہ لیں کہ جنگوں کے حوالے سے ہمیں قرآن میں چیزیں ملتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مسلمان جو اپنی زندگی وہ کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے سب سے جو اس کی قرآن مجید کی خوبصورت بات ہے اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا ہے پہلے پوائنٹ ہوئیے دوسر پوائنٹ جو سورس آف نولیج کا ہے وہ ہے بہت ساوٹلائن بہت ساوٹلائن وہ جو ہم سلیبس پڑھتے ہیں بطور طلبہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ادفیشن حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا آوٹلائن جو سلیبس ہوتا ہے اس میں جو ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں اس سے ریلیویٹ جو کیچر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں وہ ہمارا سورس آف نولیج ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسری جو چیزیں وہ نیوز پیپر میں نیوز پیپر میں بہت کچھ مل جاتے ہیں پورانی کتابیں تاریخ کی کتابیں جس میں تاریخ اور بہت ذکر کیا گیا ہے اسلامی جسری کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ جو مات ہیں سائنس ہیں ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ سے بھی ہمیں بہت سارا نولیج ملتا ہے اب پروفیشنل نولیج کی بات کی جائے تو پروفیشنل نولیج میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سسائیٹی میں ڈیفرنٹ جوگز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈگریز ہوتی ہیں ہمارے ہوئے وال بھی اس ڈگری کو جب آپ کر لیتے ہیں اس سے ایلیفنٹ جب آپ نولیج لے لیتے ہیں تو آپ اس میں پروفیشنل ہو جاتے ہیں آپ کا ایکسپیئرنس ہو جاتے ہیں آپ کو لائپ میں نیو ایکسپیئرنس کرنے کی باتیں اور ایکسپیئرنس ایک اور پہی امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ایکسپیئرنس نولیج سے ملتا ہے یعنی جو سورس آف نولیج ہے اس کا ایکسپیئرنس سے بھی بہت نہیں ہے وہ کیسے مثال کے طور پر آپ ایک انگریزی اخبار پڑھتے ہیں آپ اس میں کافی سائی چیزیں پڑھتے ہیں جس میں خبریں آتی ہیں ڈیفرنٹ مسائلے ادار خبریں آتی ہیں ڈیفرنٹ خوفناک خبریں آتی ہیں خوشی کی خبر بھی آتی ہے کچھ لوگوں کے لیے جیسے کسی میں سی ایس ایس کا انتہال پاک کر دیا اس کی اخبار میں خبر آگئی کوئی آرمی میں برگیڈ یا جنرل اس طرح کی خبریں آگئی پنجاب میں کسی نے ٹاپ کر دیا بورڈ میں یا اور ڈیفرنٹ الیکشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ خبریں آگئی ٹائرزم پر خبریں آگئی اور سپورٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹس آگئی تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کو سورس آف نالیج کے ذہیر ملتی ہیں یعنی یہ سورس آف نالیج کا پارٹ ہے اب سٹوڈنٹس کے لیے جو سورس آف نالیج ہے وہ بہا اپورٹن ہے آج کل کے طور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آن لائن جو اپلکیشن ہے جیسے جیٹی بھی ہے اس میں بہت ساری انکومیشن ہے نالیج ہے آپ ایک کلک کریں آپ کو ہر چیز مل جائے پھر یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ بہت نالیج ہے ویڈیوز آپ کو ڈیفرنٹ مل جائیں گے ڈیفرنٹ ٹیٹوریلز مل جائیں گے آرٹکلز مل جائیں گے آپ کو آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیونٹ آپ اپنے بزنس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹی آپ کو نالیج مل جائے گا آپ سا پروفیشنل کیسے کچھ کو اپنی مل جائے گا اپنی پر نیلیٹ کیسے اپنی سیدہائی کیسے اپنی جو اپنی جو انڈویجن ڈیویجنل ڈیویڈ ہے اس کو کیسے اپنی سیاہی ہے آپ کی لائف میں کوئی ڈسیبیلٹی آگئی خدا نخواستہ نیزی کی زندگی میں کوئی ڈسیبل ہے آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کیسے آپ ٹیکل کرسکتے ہیں اسا اور سا آپ نالیج کے تو کرسکتے ہیں یعنی علم کے ذرائن آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس سیچویشن میں یہ میڈیسن یوز کرنی ہے جو بھی مجھے ہیلتھ ایشو ہے تو یہ آپ کے لئے بینیفیشل چیز ہے پھر آپ دیکھیں آسکر کے دور میں بہت سارے لوگز ہیں گروہ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس موبائلز ہیں انڈوائیڈز ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپلیگیشن کیسے استعمال کرنی ہیں بل کیسے پی کرنی ہیں آن لائن شاپنگ سکرے سے کرنی ہیں یہ کیا ہے اس میں اویونس کی کمی ہے اویونس تو دی جا رہی ہے لیکن لوگ اس طرح سے ایوٹیلائب نہیں نہ کرپا رہے تو اس پہ بھی سورس آف نالیج کا بہت اہم حصہ ہے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نے گھر بیٹھے اپنے بزنس چل آ رہی ہیں لاکھوں کروئے پہ کبھا رہے ہیں بھائی بھائی ٹائپونز بن گئے ہیں بزنس ٹائپونز اسی طرح سپورٹس میں آپ دیکھیں بہت سارے لرکی ہیں ایسی ہیں جس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بیٹھے اپنے شورٹس بنا کے تو وہیونس پہ اپلوڈ کر رہی ہیں اور انہیں جو سپورٹس کے ایکٹیویٹیز ہیں ایکٹیویٹیز لوگ نہیں کر سکتے بہت سائی مشکلات ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز میں وہ بھی کیا ہے وہ سورس اپ نالیج ہے لوگ اس کے نالیج سے ریلیٹڈ سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بار مارے تو ہمیں اس میں آثانی چاہیے تو انہوں کو وہ چیز پروائیڈ کی جائے تو آج کے دور میں سورس اپ نالیج بہت امپورٹن ہے آپ کی جو ڈگری ہے آپ کی جو جو جوب ہے آپ کا جو کوفیشنل نیزم ہے آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس میں سورس اپ نالیج بہت امپورٹن ہے میں بار بار اس ورڈ کو اسی لیے کوکس کر رہا ہوں اسی لیے اس پر ضرور دے رہا ہوں کہ ہمارے جو آج کے بچے یا بزرگ یا والدین یا ہزبینڈ وائف جو بھی ہیں لڑکیاں لڑکیاں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو علم کے ذرائع ہیں وہ بہت سارے بے تہاشہ ہیں اور اللہ نے انسان کو جو ڈماغ دیا یہاں سے جو سوچنے کی صلاحیت دی ہے جس پر جانے ہیں ابھی یہ دیکھیں فنگرز رکھی ہیں کہ بہت نیکس لیور جیل ہے اب اس کو ہم پہ اپنے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ایز اینڈویجل کہ ہم اس کو کیسے ایٹیلائز کرتے ہیں نیگٹیو ویر میں بھی ایٹیلائز کر سکتے ہیں پوزیٹیو ویر میں بھی ایٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن اگر لائف میں صرف چاہتے ہیں اگر نیگٹی میں کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانے آپ کو پہچانے تو اپنا جو نالج ہے اپنا جو علم ہے اس کو مصفت طریقے سے استعمال کریں اپنی شخصیت کو اب اتنا مضبوط کر لیں کہ لوگ آپ کو سلوک کریں انشاءاللہ جلگوں آقاتوں کی ایک ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں چیئے بے یا جاگٹی یا جاگٹی یا جاگٹی